جی اگر نیکس سوال آپ فرمائیے کہ آپ پوچھیں گے حضور السلام علیکم حضور آپ کا جو بھی آپ کرتے ہیں مجھے بڑی طالب کرتے ہیں لوگ یہ کوئی آپ کے سامنے کہنے کے ضرورت نہیں ہے یہ ہم میں کوئی بڑھائی گی لیکن آپ کے درجات بلند ہو حضور آج ایک سوال ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر کچھ عذاب کے طور پر کچھ انرجی کم ہو رہی ہے کچھ کوئلے کی کانوں میں کچھ ہو رہا ہے دنیا بھر میں سب کچھ ہو رہا ہے کیا تعلق اس کا کوئی مہینوں سے ہے یا کوئی قیامت کی نشانیوں سے ہے یا کوئی اور کوئی وجہ ہے اس کی وجہ صرف مادنی ہے یا اس کا کوئی مذہب کا بھی اس کے اندر انولمنٹ ہے یا کوئی عقیدے کا انولمنٹ ہے یا کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ میرا سوال بہت شکریہ سوال کرنے کا حضرت سے اس کی تفصیل سمجھتے ہیں اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بشیر صاحب آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا ہے سب سے پہلے آپ کی محبت کو شکریہ آپ نے اظہار محبت کیا اور لوگوں کی اظہار محبت کو ہم تک پہنچایا ہم بھی ان حضرات سے محبت کرتے ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ بھی ان سے محبت کرے اور باقی سوال آپ نے بڑا خوبصورت کیا کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ انرجی کے ذخائر کم ہو رہے ہیں اور ایسے احوال پیدا ہو رہے ہیں جو ہے وہ عجیب و غریب جو ہے ایک گوہ ہے کہ دنیا کے اندر جو ہے ایک گوہ ہے کہ وہ مخمخ سے کی قیفت پیدا ہو گئی ہے کہ کھانے کی ذخیریں کم ہو رہے ہیں پانے کی ذخیریں کم ہو رہے ہیں تو اس کا تعلق کوئی ایمانیات کے ساتھ ہے یا مادی وسائل اور کائنات کی جو ہے وہ یونیورسل چیزوں کے ساتھ ہیں تو اچھا سوال آپ نے اٹھایا اصلا میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں تو اس بات کو بالکل واضح کر دیا کہ ہم نے دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں دنیا کی ضرورت کے مطابق ہم جو ہے ہر سال سال کے سال کا کوٹہ پانی کا ہو غزا کا ہو اتارتے رہتے ہیں لہذا کسی کا ایسا نہیں کوئی کوٹہ اللہ خوراک کا اور پانی کا نہ اتارے اللہ بالکل اتارتے اور اس سالانہ سالانہ کا سیٹ اپ ہوتا ہوا سال کے سال جو ہے وہ پانی کا اور خوراک کا خزانہ اترتا رہتا ہے جو بھی نیسیسٹیز جو ضروریات ہیں انسان کی وہ سب پہنچتی رہتی آتی رہتی ہیں اب اس کی دنیا کے درانے کے اس کی تقسیم جو ہے اس کی تقسیم میں گڑبر ہوتی ہے سال میں انسان جب اس کو تقسیم کرتے ہیں تو تقسیم میں ظلم کرتے ہیں عدل اختیار نہیں کرتے ہیں اگر عدل کے ساتھ وہ اترے وہ خزانوں کو تقسیم کریں تو دنیا میں ایک بھی شخص کبھی بھوکا نہ مرے ایک بھی شخص کبھی پیاسا نہ مرے کیونکہ اللہ تعالیٰ بتا ہے ہر شخص کا پانی ہر شخص کی خوراک سالانہ کے سالانہ کوٹے کے اعتبار سے اتاری ہے اور قرآن میں اس بات کو واضح کیا ہے لیکن اب یہ بھوکے مرتے ہیں کیوں اتھوپیا کے جنگلوں کے اندر لوگ بھوکے مر گئے وہاں کہتا آگیا کیوں وہ اس لیے آتا ہے کہ یہ تقسیم وہ تقسیم دولت جو ہوتی تقسیم وسائل جو ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہے طاقتور جو قوتیں ہوتی ہیں وہ وسائل زیادہ کھیج لیتی ہیں جو بیچارے کمزور رہ جاتے ہیں ان کے وسائل بھی کھیج لیتی ہیں تو وہی گواہ کہ بڑی مشلیاں جو ہے وہ چھوٹی مشلیوں کو بھی ہڑپ کر جاتی ہیں اس کی وجہ سے دنیا کے اندر آپ کو قیت سالی نظر آتی ہے دنیا کے اندر وسائل کی کمی نظر آتی ہے تو بنیادی وجہ یہ کہ دنیا میں چونکہ ظلم ہے اور ظلم کا مطلب ہے کہ عدل کے مطابق یہ ہے کہ distribution of wealth نہیں ہوتی وسائل کو اس کے مطابق تقسیم نہیں کیا جاتا اور آپ جاتے ہیں economy economy کا ایک بہت بڑا اصول جا ہے وہ تقسیم دولت ہے distribution of wealth یہ تقسیم دولت کہ دولت تقسیم امیر غریب کے اندر جائے بالکل پروپر طریقے سے ہو تو آپ کو کوئی غریب نہیں ملے گا لیکن آج یہ تقسیم وسائل اس طرح ہوتا ہے کہ جناب وہ امیر امیر تر ہوتا ہے غریب غریب تر ہوتا ہے اس ظلم کی وجہ سے یہ مسائل پیش آتے ہیں اور ظہر ہے کہ ظلم جب بندے کے وجود سے ظہر ہوگا تو قرآن میں اس بات کا اعلان موجود ہے وما اصابکم مموسیبتن فبیما کسبت ایدیکم کہ جو بھی مسیبت تمہیں پہنچتی ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے ہاتھوں کے کرتوت ہیں اور ہاتھ سے انسان یہ ظلم کرتا ہے جیزا آپ دیکھتے ہیں کہ طاقتور وسائل سارے کے سارے جو وہ کھینج لیتا ہے اور آج دیکھتے ہیں آپ بڑے بڑے آج تو بہت سی چیزیں دنیا کے اندر واشگاف ہو رہی ہیں خود پاکستان کے اندر کتنے زخیرہ اندوزیاں ہوئیں بڑے بڑے لوگوں کے گودام پکڑے گئے جس میں زخیرہ اندوزی کر کے چینی چھپائی بھی ہے آٹھا چھپائی بھی ہے گندوں چھپائی بھی ہے اب وہ سب لوگے کے لے کے بیٹھے ہیں اور پورے شہر میں قیتہ ہے مہنگائی جو ہے وہ اسمانوں سے باتیں کر رہی ہے تو یہ چیزیں ہیں تو یہ اپنے ظلم کے نتیجے میں چیزیں پیدا ہوتی ہیں ورنہ اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن میں کہا پانی بھی اتارتے ہیں زمین پر بے لوگوں کو اس کے ضرورت کے مطابق سالانہ پانی اترتا ہے اب آئے لوگ کہتے ہیں جی گلیشئر گلیشئر جو پگل رہے ہیں گلیشئر اتنے پگل تھوڑے سے گلیشئر رہے گا پگل گئے پانی نہیں ہے اگلے دس سال میں پانی کے قائط آنے والا ہے پیاسے مریں گے پانی سٹور کر لو یا اوٹ بن جاؤ اونٹ ہوتا ہے اونٹ اونٹ کو پانی کٹھا پی کے بیٹھا رہتا ہے کیا اونٹ بن جائے بھئی یہ فضول بات ہے اللہ گلیشئر پی وہاں پر بھی پانی اتارتے ہیں وہ قرآن کا اعلان ہے ہمارا ایمان ہے قرآن کی بات سچی ہے وہ بالکل اس کے مطابق اترتا ہے اب آپ اس کی تقسیم میں گڑھ بڑھ کرتے ہیں آپ دریاؤں کو کٹ کٹ کے پانی اپنے ملک میں لے آ رہے ہیں وہ غریب ملکوں کے در پانی ہی جانے دیتے ہیں اب پانی کے لڑائی ہوتی ہے دنیا کے اندر اب ہی ہندوستان کے اندر پانی زیادہ ہو جائے وہ ادھر چھوڑ دیتا ہے پاکستان میں سلاب آ جاتا ہے پاکستان بیشارے کے بعد ڈیم نہیں ہے وہ سبھال نہیں سکتا ادھر چائنہ پانی چھوڑ دیتا ہے انڈیا کے اندر پانی آ جاتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ پانی کی کبھی نہیں ہے اصل میں اس کی تقسیم اور اس کی سٹوریج اور ان کا آگے تک پہنچانا یہ ہے تو یہ چونکہ ظلم ہو رہا اس وقت سے یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں تو گویا کہ آپ نے جیسے کہ اس میں مذہبی کوئی انصر داخل ہے مذہبی بھی داخل ہے کہ ظلم کی وجہ سے اللہ کی رحمتی اٹھ جاتی ہیں اور باقی یہ ہے کہ دنیا کی اپنی جو کرتود تقسیم وسائل جو ہے وہ چونکہ برابر نہیں ہیں اس وجہ سے ساری وسائل پیدا ہو رہے ہیں